لغ بنوں سلطوں کا اُبچرچا کروں سلطوں کا اُکرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والصلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والصلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک يا نور اللہ نویت سنة الاعتکاف فرمان مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 کہ اگر ہم زیادہ درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ وآلہ 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 وآل علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضر سینہ شفیق بن ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں حاضر تھے اتنے میں آپ کے جاننے والوں میں سے ایک شخص آپ کو سلام کیے بغیر ہمارے قریب سے گزر گیا آپ نے حاضرین سے پوچھا کیا یہ فلان شخص نہیں ارد کی گئی جی ہاں فرمایا جاؤ اسے پوچھو آج تم نے ہمیں سلام کیوں نہ کیا کیا تم ناراض ہو جب اسے آپ کا یہ پیغام ملا تو اس نے کہا خدا کی قسم ابھی ہمارے ہاں بچے کی بلادت ہوئی ہے اور ہمارے پاس ایک کوڑی یعنی کچھ بھی نہیں میں کھانے کی تلاش میں نکلا ہوں اور اتنا پریشان ہوں کہ کچھ ہوش نہیں یعنی پریشانی کی وجہ سے آپ کو سلام کرنا بھی بھول گیا حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ کو جب اس کی یہ حالت بتائی گئی تو تڑپ اٹھے اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کر کہا ہائے افسوس ہم اپنے رفیق کے حال سے غافل رہے اور بات اتنی بڑھ گئی ہائے اسے کتنی بڑی پریشانی کا سامنہ کرنا پڑا پھر اب رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے فرمایا جاؤ فلاں باہ کے مالک سے کہو کہ دو دینار کرز دے اور اسے دو دینار کرز حاصل کر کے بازار جا کر ایک دینار کی اشیاء خرد و نوش یعنی کھانے پینے کی اشیاء خرید کر سارا سامان اور بکیہ ایک دینار ہمارے اس پریشان حال رفیق کو دیاؤ وہ شخص کہتا ہے کہ میں فوراں گیا یعنی جس کو حکم ہوا کہ جاؤ اور جا کے دو دینار کرز لو اور ایک دینار سے سامان خریدو اور ایک دینار سامان سمیت اس شخص کو دے آؤ وہ شخص کہتا ہے میں فوراں اس شخص کے پاس گیا دو دینار کرز لیا سامان خریدا پھر اس شخص کے گھر پہنچا اور دروازے پر جا کے دستک دی اس کی زوجہ نے اندر سے پوچھا کون ہے میں نے اپنا تعرف کروایا اور اس کے بچے کے والد کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ تو گھر پر موجود نہیں میں نے کہا کہ آپ دروازہ کھول کر ایک سائٹ پہ ہو جائیں ایک طرف ہو جائیں میں نے یہ سامان رکھنا ہے انہوں نے دروازہ کھولا میں نے وہ سارا سازو سامان اور وہ ایک درہم ان کے سہن میں رکھ دیا عورت پوچھنے لگی کہ یہ کیا ہے اور کس نے بھیجا ہے تو میں نے کہا کہ اپنے شوہر کو سلام کہنا اور یہ کہنا کہ یہ سارا سازو سامان ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے یہ سن کر اس غریب خاتون کی زبان پر دعایا کلمات جاری ہو گئے جب میں نے ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ کو اس کی دعا کے متعلق بتایا تو آپ اتنے خوش ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی آپ کے چہرے پر میں نے اتنی خوشی نہیں دیکھی تھی جب رات کا آخری پہر ہوا اس بیچاری غریب خاتون کا شوہر گھر پہ آیا اور اس کے پاس کچھ نہ تھا حالانکہ وہ رزقی تلاش میں سارا دن پھرتا رہا اب جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا سہن میں بہت سارا سامان رکھا تھا خاتون نے آگے بڑھ کر اپنے شوہر کو ایک دینار دیا اور بتایا کہ یہ سب ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے یہ سنتے ہی اس غریب کے مو سے بھی دعایا کلمات نکلنے لگے کہہ پروردگار عز و جل ابراہیم بن عدم کو آج کے دن کی اچھی جزا عطا فرما اور اسے کبھی اپنی نظر رحمت سے دور نہ کرنا اور اسے کبھی اپنی نظر رحمت سے دور نہ کرنا وہ شخص بار بار ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ دعا کرتا رہا تو مچھے مچھے اسلام بھائیو اس حکایت میں جو کہ مکتبات المدینہ کی مطبوع عیون الحکایت کی جل دوم کے اندر لکھی ہوئی ہے اس میں مومن کے خیر خائی کرنے کے حوالے سے مطلب ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مسلمان کی خیر خائی کرنا کس قدر مطلب ہمارے بزرگ اس کا خیال فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ کو جب پتا چلا کہ ان کے ایک رفیق پریشان ہیں اور وہ پریشانی میں اس قدر مطلب آپ نے ہوش گویا کہ کھوئے بیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس سے گزر گئے ہمیں سلام تک کرنا ان کو یاد نہ رہا تو آپ نے جب ان کی پریشانی دیکھی تو فوراں ان کی پریشانی کے حل کے لیے آپ نے اپنے پاس اگرچے کچھ نہ تھا لیکن قرض لے کر بھی ایک مسلمان کی خیر خائی کی نیجت سے آپ نے قرض لے کر سامان خریدا اور سامان جو ہے ان کے گھر پر بجوا دیا اور ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کی تو مچھے مچھے اسلام بھائیو واقعی وہ مومن بہت ہی خوش نصیب ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا دل خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ بات جرباہ سے ثابت ہے کہ جب بندہ کسی کا دل خوش کرتا ہے تو اس کے اپنے دل میں ایک انجانی سے ایسی خوشی داخل ہوتی ہے کہ جس کو لفظوں کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا یعنی بندہ جب کسی غریب کی مدد کرتا ہے جب کسی غریب کے کام آ جاتا ہے کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے کسی کے ساتھ خیرخائی کرتا ہے تو اب اس کے دل میں یعنی یہ اس کے دل میں خوشی داخل کرنے والے کے اپنے دل میں ایک ایسی خوشی داخل ہوتی ہے ایک ایسے اس کو کیف اور سرور ملتا ہے کہ جس کو شاید لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کبھی کسی کو پریشانی میں دیکھیں اور ممکن ہو ہم اگر کر سکتے ہیں تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے وگرنا کم از کم چند الفاظ ایسے بول دیے جائیں کہ جس سے اس کو کچھ حوصلہ ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کے حدیثے باگ ہے ارشاد فرمایا ترجمہ کہ دین خیرخواہی ہے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان حاکموں اور آم مسلمانوں کے لئے یعنی دین جو ہے وہ سارے کا سارا خیرخواہی کا نام ہے اور یہ خیرخواہی کیا ہے اللہ کے ساتھ خیرخواہی رسول کے ساتھ خیرخواہی آئمات المسلمین یعنی جو مسلمانوں کے آئمات گزرے ان کے ساتھ خیرخواہی اور آم مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی اب یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیرخواہی کیسے ہے اور آئمات المسلمین کے ساتھ خیرخواہی کیسے ہے یہ آئیے سنتے ہیں مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ خزانہ رکھتی ہے یہاں تک کہ پورے دین کو محیط ہے یعنی دین جو ہے یہ خیرخائی کا نام ہے تو یہ حدیث پورے دین کو محیط ہے کس طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ خیرخائی کیسے ہے اس کی ذات و صفات پر ایمان لائے جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تہرائے جائے نہ ذات میں نہ صفات میں نہ عبادت میں اور ہر عیب و نقص سے اسے منصر مانا جائے اس کی کتاب کو برحق مانا جائے اور اس کی کما حق کا ہو تلاوت کی جائے اور اس پر عمل کریں اور اس کی نشر و اشاعت کے لئے کوشش کریں رسول کے ساتھ خیرخائی یہ ہے کہ ان کی رسالت کی تصدیق کریں سارے جہاں سے زیادہ ان سے محبت کریں سارے جہاں سے زیادہ ان کی تاثیم کریں ان کی شان میں ادنا سی غصاقی بھی برداشت نہ کریں ان کی احکام کی پابندی کریں جن چیزوں سے انہوں نے منع فرمایا ہے اس کے کبھی قریب بھی نہ جائیں اور ان کی ہمیشہ حمایت کریں اور ان کی سنت کو زندہ رکھیں ان کی آداب و اخلاق کو یعنی جو آداب و اخلاق انہوں نے اپنائے ان کو اپنی عادت بنا لیں اور ان کی اصحاب و اہلِ بیعت سے محبت کریں یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خائی گویا کہ یہ اپنے ساتھ ہی ہے ایک معنوی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خائی کا کہا گیا حقیقت میں یہ ہم ہم اپنے ساتھ خیر خائی کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے استباع کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات و صفات پر ایمان لانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو برحق ماننا اور اس پر کما حقہ ہو عمل کرنا یہ ایک مسلمان ہونے کے ناتہم پر لازم ہے اسی طریقے سے رسول علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرنا اور سارے جہان سے زیادہ ان سے محبت کرنا ان کے لائے ہوئے حکامات کو ماننا اور ان کی پیروی کرنا اور ان کے حکامات کو جو ہے دل و جان سے قبول کرنا اور ان کی عادات کو اپنا کر اپنی عادتیں ان کے اخلاق کے مطابق بنانا یہ ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہم پر لازم ہی ہے تو یوں جو ہے یہ گویا کہ یہ جو خیر خائی ہے یہ ہم اپنی ذات کے ساتھ ہی کر رہے ہیں اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ آئیمت المسلمین یعنی مسلمان جو حکام ہیں ان کے ساتھ خیر خائی کی جائے وہ کس طرح ہر جائز حکم میں ان کی اتعاد کریں اور حق بات میں ان کی مدد کریں اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو نرمی سے ان کو سمجھائیں آئیمہ مجتہی دین کے ساتھ خیر خائی یہ ہے کہ ان کی روایت کو قبول کریں احکام میں ان کی تقلید کریں اور ان کے ساتھ ہمیشہ حسنِ ذن رکھیں آمد المسلمین عام مسلمانوں کے ساتھ جو آج ہمارے بیان کا موضوع ہے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خائی کا جذبہ ہونا چاہیے تو عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خائی یہ ہے کہ ان کی دنیا و آخرت کے مسالے یعنی جو ان کے فوائد ہیں ان میں ان کی رہنوائی کریں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لئے فائدہ ماں چیز کیا ہے اس میں ان کی رہنوائی کریں خیر کی تلقین کرتے رہیں برائی سے روکتے رہیں انہیں دین کی تعلیم دیں نیکی میں ان کی مدد کریں ان کے اعیوب کو چھپائیں وغیرہ مفتی شریف العمجدی رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث کی شرعہ میں کہ دین جو ہے یہ نصیحت ہے دین جو ہے یہ خیرخائی کا نام ہے تو یہ خیرخائی کس کس کے ساتھ کی جائے گی تو آپ نے یہ بیان کیا کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیرخائی آئمات المسلمین کے ساتھ خیرخائی اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیرخائی اور عام مسلمانوں کے ساتھ جو خیرخائی ہے یہ کس طرح کی جائے گی اس کو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی دنیا و آخرت کی بہتری قسمیں ہیں ان کو یہ بتایا جائے الحمدللہ تبارک و تعالی آئیت دعوت اسلامی ہمیں یہی دین دے رہی ہے کہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے ہمیں یہ ایک مدنی مقصد دیا گیا ہے اگر اس مدنی مقصد کو دیکھا جائے اور پھر اس کے بعد مفتی صاحب کی اس بات کو دیکھا جائے کہ تمام مسلمانوں کی دنیا و آخرت کی بھلائی قسمیں ہیں اس کی طرف ان کی رہنوائی کرنی ہے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے اس کا اور اس کا مطلب ایک ہی ہے آپ ساری دنیا کے لوگوں کی خیرخائی میں لگ جائیں بلکہ مفتی صاحب یہاں چل کے آگے چل کے مزید یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو تھا مسلمانوں کے ساتھ خیرخائی کفار کے ساتھ بھی خیرخائی کی جائے گی صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں کفار کے ساتھ بھی خیرخائی کی جائے گی کفار کے ساتھ خیرخائی کیا ہے ان کو دین اسلام کی دعوت دینا ان کو دعوت دی جائے اسلام کی کہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں دعوت دیں گے ہم ان کو اور وہ اسلام کی طرف آئیں گے یہ ان کے ساتھ خیرخائی ہے تو یہ گویا کہ ہر انسان کے ساتھ خیرخائی کی جائے گی لیکن ہر ایک درجات مختلف ہیں عام انسان کے اور ایک مسلمان کے درجات مختلف ہیں ایک عام مسلمان کے ساتھ اور ایک انسان کے ساتھ عام انسان کے ساتھ وہ کافر ہے اس کے ساتھ خیرخائی مختلف ہے اس کو دعوت دے کر اسلام کی دعوت دے کر خیر خائی کر رہے ہیں اور یہ پہلے سے مسلمان ہے اس کو نیکی کی طرف نیکی کی دعوت دے کر برائی سے بنا کر کے اس کو اچھے کام کی دعوت دے کر اس کو دینی تعلیمات سکھا کر اس کو قرآن پڑھا کر یہ ہم اس کے ساتھ خیر خائی کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر خائی کا جذبہ عطا فرمائے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں جس سال میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رسال زاہری ہوا یہ اسی سال رمضان المبارک میں یعنی سن دس ہجری میں یہ ایمان لے کر آئے اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایمان لے کر آئے آپ کے ہاتھ پہ جو اسلام قبول کیا اور جب آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم علیہ السلام سے اسلام پر بیعت کی یعنی جب میں نے بیعت کی مسلمان ہوا تو میں نے کس کس بات کی بیعت کی آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی بخاری شریف کی حدیثیں پا گئے ارشاد فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام سے جو بیعت کی وہ ایک تو تھا نماز کو قائم رکھنا وَإِطَاءِ الزَّكَا اور زکاة ادا کرتے رہنا وَالنُسْحِ لِكُلِّ مُسْلِمِن اور ہر مسلمان کے ساتھ خیخائی کرنا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے بیعت کی نبی کریم علیہ السلام نے جو ان کو ارشادات فرمائے اس وقت وہ کیا تھے ایک ارشاد فرمایا کہ نماز کو قائم رکھنا دوسرا ارشاد فرمایا زکاة دیتے رہنا اور تیسری بات جو کہی وہ یہ تھی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیرخائی کرتے رہنا اب ان کے اندر خیرخائی کا کیسا جذبہ تھا آئیے سنتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے غلام نے وہ بازار گیا اور اس نے ایک گھوڑا خریدا اور تین سو درہم یا دینار میں وہ گھوڑا خرید کر لے آیا اب وہ تین سو میں لے کر آیا لیکن وہ گھوڑا بہت امدہ تھا جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے تین سو کا نہیں لگا مجھے وہ مہنگا لگا اب میں نے گھوڑے مطلب گھوڑا بھی لیا اور اپنے خادم کو بھی ساتھ لیا اور جس مالک سے وہ لے کے آیا تھا جس شخص سے لے کے آیا تھا اس کے بعد پہنچا اور اس سے کہا کہ یہ گھوڑا جو تم نے تین سو کا دیا ہے یہ تین سو سے زیادہ کا ہے تم نے تین سو کا دے دیا ہے لیکن یہ ہے تین سو سے زیادہ کا لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اس شخص کو آٹھ سو درہم دے دیئے آپ کا غلام تین سو میں لے گیا تھا آپ نے آٹھ سو دے دیا نہیں پانچ سو اور دے دیئے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خائی کرنے کی بیعت کی ہے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خائی کروں گا اور اس خیر خائی کو دیکھیں کہ آپ کا غلام گیا اور جا کے تین سو میں گھوڑا لے آیا لیکن گھوڑا اندہ تھا اب بساوقات ایسا ہوتا ہے آپ بھی غور کریں ہم بازار کوئی چیز لینے کے لئے گئے یا بازار میں عموماً ایسا نہیں ہوتا مطلب ہمارا کوئی جاننے والا ہے وہ اپنی بائیک بیچ رہا ہے کوئی چیز بیچ رہا ہے لیکن وہ ہے بچارہ مجبوری میں مجبور ہے اس کو فوری پیسے چاہیے اب اس کی چیز مہنگی ہے لیکن وہ کہہ رہا کہ فوری بک جائے لیکن بھرے سسی بک جائے اب ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز مہنگی ہے اس کے ریٹ زیادہ ہیں لیکن ہم جو ہے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مسلمان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو سسی خرید لیتے ہیں اس لیے کہ وہ مجبور ہے ابھی وہ تو بیچے گئے بیچے گا اس لیے ہم اس کو کم پیسوں میں خرید کے اس کو اپنا بڑا کارنامہ شمار کرتے ہیں کہ ہم نے بہت اتنی مہنگی چیز تھی الحمدللہ بہت سسی خرید لی یوں ہمارے مطلب الفاظ ہوتے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے لئے مشعل راہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اصحابی کن نجوم بی ای اقتدائتم احتدائتم میرے صحابہ ستاروں کی ماند ہیں جس کی بھی پیروی کروگے ہدایت پا جاؤگے یہ ستاروں کی ماند جو صحابہ ہیں ہمارے لئے مشعل راہ ہیں ان کی صیرت کو دیکھیں کہ آپ کا غلام تین سو میں لے کے آگیا آپ نے کہا کہ نہیں یہ امدہ چیز ہے یہ تین سو کی نہیں یہ مہنگی ہے آپ گئے اور جا کے اس کے مالی کو مزید پائیسو روپے پائیسو جو درہم یا دینار اور دے دیئے کہا کہ یہ آٹھ سو کی ہے یہ تھا خیر خیر کا جذبہ کہ مسلمان جو ہے وہ اس کے دل میں ہماری طرف سے خوشی جانی چاہیے مسلمان کو ہماری طرف سے کوئی تقلیب نہیں پہنچنی چاہیے یہ پہلے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ایک جذبہ ہوا کرتا تھا اس طرح کے ایک روایت جو ہے امیر اہل سنت نے اپنے رسال احترام مسلم کے اندر بھی لکھی ہے کہ مطلب جو ہے پہلے کے دور امیر اہل سنت اپنے پیر صاحب کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ پہلے جو ہے وہ اہل مدینہ کے کیا حالات تھے تو بتایا گیا کہ ایک شخص جو تھا ایک دفعہ اس کے پاس ایک گاہک آیا کسٹمر آیا اور اس نے آگے کپڑا خریدنا چاہا تو اس نے کہا کہ بھائی جو آپ کپڑا جتنا مانگ رہے ہیں اس کو ایک اچھی خاصی مقدار چاہیے تھی کہا کہ جتنا آپ مانگ رہے ہیں جو آپ کو چاہیے اتنا میرے پاس ہے اور جو کوالٹیاں مانگ رہے وہ بھی میرے پاس ہے یعنی جو کپڑا آپ مانگ رہے آپ کی دیمان میں پوری کر سکتا ہوں لیکن صبحوں سے میری کافی بکری ہو گئی ہے کافی میری جو ہے مطلب پیسے میں کما چکا ہوں لیکن یہ سامنے والا مسلمان بھائی ہے اس کی صبحوں سے کوئی خاص بکری نہیں ہوئی یہ صبحوں سے بچارہ پریشان ابھی تک بیٹھا ہے آپ اگر اس سے خرید لیں تو اس کی بھلائی ہو جائے گی آج ہماری کیا حالت ہے یہ ہمارے اسلاف تھے اور آج ہم کیا ہیں غور کریں آج ہمارے برابر میں ہماری دکان ہے ہمارے برابر میں دوسرا دکاندار آگے دکان کھول لیتا اسی چیز کی ہمارے دل کے اندر اس کے خلاف ایک حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے کسٹمر ٹوٹ کے اس کی طرف چلے جائیں کہیں ایسا نہ ہو میری دکان کی جو گاکی ہے وہ کم ہو جائے اور واقعی کہیں ایسا ہو جائے اب ہمارے ذہن میں فوراں آتا ہے یہ آیا اس نے اپنی دکان چلانے کے لیے میری دکان کی بندش کر دی ہے اس نے آکے میری دکان پر تعویدات کر دیئے ہیں اس نے ایسا کیا ہے کہ میری دکان جو ہے اس کے پہلے اتنی بکری ہوتی تھی اب کم ہو گئی ہے اس کی زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے اب اس طرح کی بدگمانیاں ایک مسلمان کے لیے ہمارے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہمارے اسلاف کے اندر خیرخائی کا جذبہ اور آج ہمارے دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے حسد کا جذبہ اور بدگمانیوں کا جذبہ ہے ہمیں اسلاف سے کیسی نسبت ہے اسلاف سے محبت کا دعویٰ ہمارے اندر یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس دعویٰ میں جھوٹے ہیں محض اللہ لیکن ہماری حالت اس بات کے دلالت کرتی ہے کہ شاید ہم اس دعویٰ میں جھوٹے ہیں اسلاف کی جو طریقہ کار تھا اسلاف کے اندر خیرخائی کا جذبہ تھا آج ہم اپنے اندر نہیں پاتے آج اس کی مطلب یوں کہلے کہ ایک فیصد بھی ہمارے اندر نہیں پایا جاتا آج کسی مسلمان ہم تقلیب میں دیکھتے ہیں کوئی پریشانی میں ہے میں جانتا ہوں میں اس کی پریشانی کو دور کر سکتا ہوں لیکن میں کوشش نہیں کرتا ایک مسلمان اس کو کسی چیز کی حاجت ہے اور میں اس کی حاجت پوری کر سکتا ہوں اور آسانی سے کر سکتا ہوں لیکن میں اپنے بارے میں غور کرتا ہوں یار میرے پاس چیز ہوگی کل میرے کام آئے گی اب اس کو دے دوں گا کل کو مجھے ضرورت پڑھ گی میں کیا کروں گا پھر ہم اپنے کل کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس کی حاجت کی ہمیں فکر نہیں ہے آئے وہ بیچارہ پریشان ہے آئے وہ در بدر ہے لیکن ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے حالانکہ مسلمان کے دل خوش کرنا مسلمان کو خوشی پہنچانا یہ اللہ تبارک و تعالی کو کس قدر پسند ہے آئیے سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک فرائز کی ادائیگی کے بعد نفلی عبادات میں سے سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے غور کریں آپ کسی مسلمان کی پریشانی دور کر دیں کوئی مسلمان مطلب جو ہے وہ بیچارے کے بعد کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ آپ کے پاس کرزہ لینے کے لئے آگیا وہ بھیگ مانگنے نہیں آیا کرزہ لینے کے لئے آگیا آپ دے سکتے ہیں اگر آپ اس کو دے دیں گے اس کے دل میں کیسی خوشی داخل ہوگی بیچارے کی پریشانی دور ہو جائے گی بے روزگار ہے آپ اس کے روزگار کا کوئی حلال روزگار کا کوئی اس کا سبب بن جاتے ہیں کیسے اس کو کئی نوکری پہ لگوا دیا حلال روزگار کیا اس کا کوئی آپ نے اسباب مہیا کر دیئے ساری عمر اس کے بچے بھی آپ کو دعائیں دیں گے اس کے دل میں کیسی خوشی داخل ہوگی یہ ہے ایک مسلمان کے ساتھ خیر خائی یہ ہے ایک مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا مغفرت کو واجب کرنے والے عمال میں سے ہے یعنی وہ عمال جن کے ذریعے سے بندے کی مغفرت واجب ہو جاتی ہے اللہ تبارک وطالعہ لکھ دیتا ہے کہ اس بندے کو میں نے بخش دیا ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرے اور یہ ہے دل میں خوشی داخل کرنے کا اب آگے حدیث پاک سنیئے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کے گھر میں خوشی داخل کی اللہ اصلاح واجب اس کے لئے جنہ سے کم کسی سوا پر رازی نہ ہوگا یعنی جو مسلمان کسی مسلمان کے گھر میں خوشی داخل کر دیتا ہے کسی مسلمان کے گھر سے پریشانی کر دور کر دیتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کو کیسا عجر دیتا ہے کہ اس سے جنہ سے کم اس کو کسی سوا پر اللہ از Burgر رازی نہ ہوگا اللہ اکبر سب کی بھی حتمی مغفرت فرمائے اور ہمیں بغیر حساب و کتاب کے داخلہ جنت عطا فرمائے تو مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا مسلمان کے گھر میں خوشی داخل کرنا ایک مسلمان کے ساتھ خیرخائی کرنا ایک مسلمان کی پریشانی کو دور کر دینا یہ ان عامال میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی عامال ہیں آئیے سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسند وہ خوشی ہے جو تُو کسی مسلمان کے دل میں داخل کرتا ہے جب تُو کسی مسلمان کو اس کے ساتھ بنائی کرتا ہے اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے خیرخائی کرتا ہے اس کے دل میں جو خوشی داخل ہوتی ہے اس کی پریشانی دور ہوئی اس کے دل میں خوشی داخل ہوئی یہ جو خوشی مسلمان کے دل میں داخل ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام خوشیوں سے زیادہ یہ خوشی پسند ہے اب غور کریں کہ آپ اس خوشی کا سبب بنیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل آپ کا یہ فین آپ کا یہ قول آپ کی یہ بات جس وجہ سے اس مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہوئی اللہ تعالیٰ کو کتنے آپ کا یہ قول آپ کا یہ فین آپ کی یہ بات کتنی پسند آئی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کے دل خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد اس سلسلے کا بقیہ حصہ آذانِ عصر کے بعد ملاحظہ کیجئے عاشقانِ رسول متوجہ ہو باب المدینہ کراچی میں آذانِ عصر کا وقت ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابک یا نور اللہ عاشقانِ رسول متوجہ ہو براہ راست ہونے والی آذان سنتے ہی گفتگو اور کامکاج روپ کر آذان کا جواب دیجئے اور دھیروں نیکیاں کمائیے مگر یہ آذان ریکارڈ شدہ ہے اس کا جواب دینا ضروری نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان رسول اللہ حيا کرے چاہ! حيا کرے چاہ!! ہیے علیہ الصلاح 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 سلسلے کا بقی حصہ ملحظہ ہیے علیہ الصلاح ہیے علیہ الصلاح ہیے علیہ الصلاح ہیے علیہ الصلاح نیند کو کم کرنا پڑتا ہے کیونکہ دین کا کام آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اپنی نیند کو کم کرنا پڑے گا اور نیند کو کم کرنے کے لئے اپنے کھانے کی مقدار کو کم کرنا پڑے گا ورنہ زیادہ کھا کھا کے سستی اور سستی کی وجہ سے آپ جاگتے ہوئے بھی دین کا کام صحیح طور پر نہیں کر سکیں گے تو اب آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے بہت کلیل غزہ تھے اور بالکل سادہ غزہ استعمال فرماتے تھے آپ نے بیسے ہی اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا کیا کھلا ہوگی اور اس نے اپنی جھولی جو ہے وہ جھولی کے اندر کھول کے دکھا دی اور اس کے اندر ماش کی دال تھی کہا کہ یہ کھلائیں گے اور وہ دعوت کر رہے ہیں جب اندہ کسی کی دعوت کرتا ہے تو اچھا کھانے کے احتمام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا دال کھلائیں گے میں نہیں آؤں گا نہیں ماد اللہ فرمایا کہ بیٹا کل دس وجہ میں آپ کے ہاں آؤں گا آپ بہت زیادہ مسروفیات آ گئے کہ آلہ حضرت دن رات میں دو گھنٹے سویا کرتے تھے دن رات دین کے کام میں مشغور رہتے تھے اتنی مسروفیات سے وقت نکال کر بھی اس کے ہاں دعوت پہ جا رہے ہیں اور فرمایا کہ بیٹا کل دس وجہ میں انشاءاللہ آ جاؤں گا اب دوسرے دن آپ اپنے خادم کے ساتھ دس وجہ وہاں پہنچ گئے وہ بچہ جو تھا وہ باہر انتظار کے لیے پہلے سے انتظار میں کھڑا تھا اب آپ اس کے گھر پہنچے تو گھر پرانا سے ایک مکان تھا جس کے اندر ایک بسیدہ سی چٹائی بچھی ہوئی تھی اور آلہ حضرت اسی پر تشریف فرما ہو گئے اب یہ نہیں کہا کہ مطلب میرے لئے علاق سے کوئی چارپائی لگائی جائے علاق سے کرسی لگائی جائے علاق سے کالین بچائے جائے میں اس بسیدہ چٹائی پر بیٹھوں گا نہیں آپ اس کی دل جھوئی کے لیے اب آگے سنیے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس بسیدہ چٹائی پر بیٹھ گئے اب آگے انہوں نے باجرے کی روٹیاں اور وہی ماش کی دال جو کل وہ لے کے آ رہا تھا وہ ایک مٹی کی کٹوری کے اندر جو ہے وہ ڈال کے کو آلہ حضرت کے آگے رکھ دی وہی بچہ لے کے آ رہا ہے اب آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ حالانکہ کلیل الغزا تھے لیکن آپ نے سیر ہو کے کھانا کھایا اب آپ مطلب جو بھی سلسلہ تھا اس کے بعد وہاں سے باپسی لوٹے رسے میں آپ کے خادم جو تھے وہ بڑے متعجب ایک تو آلہ حضرت نے پہلے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے ان کو دعوت کا تائم دیا اس پہ دوسرا یہ کہ بلکل وہ سادہ سا کھانا رکھا گیا اور تیسا یہ کہ آلہ حضرت نے اپنی عادت کے خلاف بہت زیادہ تناول فرما لیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد بنوایا کہ ایسی خلوص بھری دعوت اگر روز ہو تو میں روز قبول کر لیا کروں تو مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اور ہمارے اصلاف ان کے اندر مسلمانوں کی خیرخائی کا مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کرنے کا مسلمانوں کو خوشی پہنچانے کا جس قدر جذوہ ہوا کرتا تھا اور آج جو ہے ہم اس کے اپنے اندر بہت زیادہ جو ہے فقدان پاتے ہیں آج ہمارے اندر جو ہے اس کی بہت کمی ہے اور اسی وجہ سے آج ہمارا پروسی بیمار ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہمارے ساتھ آفیس میں کام کرنے والا آج آفیس میں نہیں آیا پتہ بھی چل گیا کہ وہ بیمار ہے ہمیں کوئی فکر نہیں حتیٰ کہ ہمارا نمازی ہمارے ساتھ روزانہ وہ نماز پڑھتا ہے پہلی ساتھ میں روزانہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے آج ساتھ میں نہیں ہے اب چاہیے تو یہ تھا ہم خود جا کے پتہ کریں کہ وہ روزانہ ہر نماز میں ہوتے آج نہیں ہیں لیکن ہم نے ایک تو پتہ نہیں کیا پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ بیمار ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اور واقعی کسی عذر کی وجہ سے وہ نہیں آسکے مسجد میں اور اتنے بیمار تھے کہ وہ نہیں آسکے مسجد میں لیکن ہم ان کی ایجادت کے لیے نہیں گئے یہ مسلمان کے ساتھ خیرخائی یہ ہے صرف خیرخائی یہ نہیں کہ اس کو کھانا کھلا دےنا مسلمان کو کوئی چیز آپ نے دے دی صرف خیرخائی یہ نہیں ہے یہ بھی خیرخائی ہے کہ آپ اس کو کوئی چیز دے دیں توفہ دے دیں کھانا کھلا دیں لیکن صرف یہی خیرخائی نہیں ہے بلکہ آپ اس کی عیادت کیلئے چلے گئے جیسا کہ آئیے سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن باگ میں ارشاد سرمایا پارہ تیرہ سورة الرعہ کی آیت نمبر اکیس میں ترجمہ کنزل ایمان اور وہ جو جوڑتے ہیں اسے جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اور اپنے رب سے ڈرتے اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں یعنی یہ جو کہا گیا کہ وہ جو جوڑتے ہیں اسے جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مودت اور احسان اور ان کی مدد اور ان کی طرف سے مدافعت اور ان کے ساتھ شفقت اور سلام و دعا اور مسلمان مریضوں کی ویادت اور اپنے دوستوں خادموں ہمسائوں اور سفر کے ساتھیوں کے حقوق کی رعایت بھی اسی آیت کے تحت داخل ہے اور شریعت میں اس کا لحاظ رکھنے کی بہت تقیدیں ہیں اور بکسرت احادیث صحیحہ میں اس بارے میں بہت سے احادیث صحیحہ اس بار میں وارد ہوئی ہیں اب غور کریں جوڑتے ہیں اسے ملاتے ہیں کاٹتے نہیں ہیں آج ہمارے اندر کیا ہے مسلمانوں کے درمیان توڑ پیدا کرتے ہیں لڑائی پیدا کرتے ہیں ایک کی بات ادھر ادھر کی ادھر ایک خاندان کی بات اس خاندان میں اس خاندان کی ادھر ایک گھر کی بات دوسرے گھر میں دوسرے گھر کی ادھر یوں ہم لڑائیاں کرواتے ہیں مسلمانوں میں آج مسلمان مسلمانوں میں لڑائیاں کروارہا ہے حالانکہ مسلمان کی شان یہ بیان نہیں کی گئی مسلمان کی شان تو یہ بیان کی گئی کہ کہ وہ جوڑتے ہیں جس چیز کے انہیں جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے یعنی وہ تو ملانے والے ہوتے ہیں وہ تو محبتیں پیدا کرنے والے ہوتے ہیں وہ دوریاں پیدا کرنے والے نہیں ہوتے مسلمان کی شان یہ بیان کی گئی ہے اور اس کے تحاں جہاں ہم نے سنا کہ مسلمانوں کے ساتھ موددت و احسان یعنی مسلمانوں کے ساتھ محبت رکھنا احسان کرنا ان پہ اور اس کے ساتھ ان کی مدد کرنا کبھی ان کو کسی چیز کی حاجت ہو ان کی مدد کر دینا اور ان کی طرف سے مدافعت کرنا کوئی ظالم ان پہ ظلم کرنا چاہتا ہے اور آپ سفارش کر سکتے ہیں آپ اس کو دور کر سکتے ہیں اس ظلم کو آپ اس کی سفارش کریں جا کے اور اس کے جائے سفارش کرنا بخاری کے حدیث میں یہ منقول ہے کہ جائے سفارش کرنا جائد ہے کسی مسلمان کے لئے جائے سفارش آپ کریں جا کے جائے سفارش کریں کہ اس کی نوکری کا حلال روزگار کا سبب بن جاتا ہے جائے سفارش جائد ہے اور ناجائد ناجائد ہے تو آپ جو ہے کسی مسلمان کی مدافعات کرنا ان کے ساتھ شفقت اور سلام و دعا یہ بھی ملانے میں آتا ہے سلام و دعا کرنا شفقت کا ان کے ساتھ برتاؤ کرنا اور مسلمان مریضوں کی عیادت کرنا آج ہمارے اندر یہ کم ہوتا جا رہا ہے بالخصوص جو مذہبی محول سے تعلق رکھنے والے اسلام بھائی ہیں یہ غور کریں اسلام بھائی بھی اسلام بہنیں بھی مدنی چینل کے ناظرین سب غور کریں کوئی اسلام بھائی مثال کے طور پر بہت زیادہ مدنی کاموں میں ایکٹیو ہے دن رات مدنی کاموں میں ہے دن کبھی یہاں درس کبھی وہاں چوک درس کافلے میں جا رہے ہیں کافلے میں لے جا رہے ہیں مدنی نامات کے رسائلے خود بھی فیل کر رہے ہیں دوسرے سے فیل کروا رہے ہیں ایک بہارے آئے ہوئے ہیں اچانک سے وہ غائے نظر ہی نہیں آرہے ہیں ایک دن دو دن تین دن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک پہلے دن ہی ہماری توجہ جاتی کہ وہ اسلام بھائی کہاں گئے روزانہ مسجد میں آگے درس دے رہے تھے کبھی اس مسجد میں کبھی اس مسجد میں کبھی اس چوک میں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی اس اسلام بھائی پہ انفرادی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ وہ نظر نہیں آرے کہاں گئے ہمیں کوئی فکر نہیں کام ہو رہا تھا ماشاء اللہ سبحان اللہ نہیں ہو رہا کوئی فکر نہیں ٹینشن نہیں اور اس اسلام بھائی کے ساتھ کیا ہوا اس بارے میں ہمیں کوئی پھر اگر پتا چل گیا کہ وہ یار بیمار ہیں دو تین دن سے وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہیں کافی ان کی طبیعت خراب ہے غور کریں ہم سارے کہ اس طرح کی جب ہمیں خبر ملیں تو ہم نے جا کر ان کی ایادت کی یا نہیں حالانکہ اگر خوشی میں اگر آپ کسی کے شریک نہیں ہوں گے نا اتنا وہ فیل نہیں ہوتا محسوس نہیں ہوتا لیکن کسی کے غم میں اگر آپ نہیں گئے تو اس کو بہت زیادہ دلی طور پر ایک صدمہ ہوتا ہے کہ جب میں سب کے درمیان تھا تو سب واہ واہ سب میرے ساتھ آتھے اب جب میں تھوڑا سائٹ پہ ہوا بیمار ہو گیا کچھ ہو گیا مسئلہ ہو گیا میرے ساتھ اب سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو مسلمان کے ساتھ خیرخائی یہ ہے کہ آپ جب اس کو کسی پریشانی میں دیکھیں بیماری میں دیکھیں تقلیم میں دیکھیں جس قدر آپ سے ممکن ہو سکے آپ اس کی تقلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں یہ خیرخائی ہے الحمدللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کا مدنی محول ہمیں یہی سوچ دے رہا ہے کہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور اس کے لیے مسلمانوں کے ساتھ خیرخائی لازم ہے اگر خیرخائی کا جذبہ نہیں ہوگا آپ جھارنے لتارنے کی عادت ہوگی کسی کو کبھی جھار دیا اس کو جھار دیا اور پھر دوسرے دن ہم ان کے سامنے جا کے آجدی سے کھڑے ہوں گے کہ میٹھے میٹھے اسلام بھی ہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آجد بندے اور اس کے پیارے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام ہیں وہ کہے گا کہ کل اس کا حالت کیا تھی کل تو مطلب یہ مجھے گالیاں دے رہا تھا آنکھیں دکھا رہا تھا اور آئے کہہ رہا ہے کہ ہم آجد بندے ہیں تو دین کا کام اگر ہم کرنا چاہتے ہیں اور یقین ہے الحمدللہ ہمارا ذہن یہ ہے ہم اس لیے سارے یہاں جمع ہوئے ہیں یہ سہری استعمال آئے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کاموں میں مشہول ہیں آپ یہاں پہ آئے ساری رات خوش نصیب اسلام بھائی یہیں گزاریں گے اب یہ ساری رات ہم یہاں کے بیٹھیں کیا وجہ ہے دین کے کاموں میں ترقی ملے ہمارے علاقے کے جس علاقے میں یہ اجتماع ہو رہا ہے وہاں رکھنے کے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں دین کے کاموں کو دعوت اسلامی کے کاموں کو ترقی ملے اگر درس میں سستی تھی تو اسلام بھائی سہری استعمال کی برکت سے درس دینے والے بن جائیں کہ اندر کی گئی فکر مدینہ کی برکت سے وہ روزانہ فکر مدینہ کرنے والے بن جائیں اس طرح مدنی کاموں میں ایک جذوہ لینے کے لیے ہم آج سارے اس اجتماع میں حاضر ہیں لیکن میچھے اسلامی بھائیو ایک بات جو بیان کے موضوع کے حوالے سے کہ اگر ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں اور یقیناً کرنا چاہتے ہیں تو خیر خائی کو ہمیں لازم پر کرنا ہوگا خیر خائی کے بغیر ایک مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک اچھے اخلاق کے ساتھ بات کیے بغیر ہم چاہیں کہ دین کام کام کر لیں گے تو شاید یہ ہماری خام خیالی ہو امیرِ علیہ السنت شیخِ طریقت بانی ادعوتِ اسلامی حضرتِ علامہ مولانا محمد علیہ ستار قادری دامت برکاتم العالیہ آپ کی ذات بغیر ہم دیکھتے ہیں تو شروع سے لے کر آج تک آپ پہ مختلف باتیں کی گئیں مختلف آپ پہ مختلف جو ہے الزامات یہ وہ سلسلہ رہا اور دین کے دشمن ہمیشہ اس طرح ہوتا رہتا ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ جس کو کوئی نعمت دیتا ہے اس کے حاسدین ہوتے ہیں امیرِ علیہ السنت کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں الحمدللہ دنیا اسلام کے اندر ایک مرتبہ دیا ہے تو حاسدین ہیں لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی امیرِ علیہ السنت کی طرف سے کسی کو جوابی کاروائی کی جا رہی ہو امیرِ علیہ السنت کی طرف سے کسی کو آنکھیں دکھائی جا رہی ہو امیرِ علیہ السنت کی طرف سے کسی کو جھاڑا جا رہا ہو نہیں آپ نے ہمیشہ شفقت کا ہاتھ رکھا جو مطلب آپ کو چھوڑ کے جانے والے ہیں ان کے لئے بھی آپ نے دونوں ہاتھ کھولے ہوئے ہیں کہ آجائے سینے کے ساتھ لگ جائیں آجائے وہ بھی آجائیں جو آپ کا دل دکھانے والے ہیں آپ ان کے دلوں میں خوشیہ داخل کر رہے ہیں جو آپ کو ستانے والے ہیں آپ ان کے غموں کی جن کی پریشانیوں کا مدعوہ کر رہے ہیں آپ نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تو یہ ہمیں ہمارے مطلب امیر جو ہیں ہمارے شیکر طریقہ میں یہ ذہن دے رہے ہیں کہ اگر آپ دین کا کام کرنا جاتے ہیں تو یہ مطلب مار دھار سے اور لڑائی جھگڑے سے دوسروں کو جھاڑنے سے اور آنکھیں دکھانے سے اس سے دین کا کام نہیں ہوگا دین کے کام کے لیے ضروری ہے نرمی ہو طبیعت کے اندر اور مسلمانوں کے ساتھ سچی خیر خائی کا جذبہ ہو بس یہ بات گرہ میں بان لیں گے کہ مسلمان کے ساتھ میں نے سچی خیر خائی کا جذبہ رکھنا ہے تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو انہوں نے اپنے گرہ سے یہ بات باندلی اور بیعت کی اس بات پہ کہ میں ہمیشہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خائی کروں گا دیکھا آپ نے کہ اگرچہ اپنا بظاہر نقصان پانچ سو زیادہ دے دیا لیکن سامنے والے مسلمان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے کسی کا میری وجہ سے نقصان نہیں ہونا چاہیے میری وجہ سے کسی کو تقریم نہیں پہنچنی چاہیے میری وجہ سے کسی کو پریشانی نہیں آنی چاہیے ہر کوئی اپنا یہ ذہن بنا لے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی یہ معاشرہ یوں کہلے کہ مدری محول میں سارے کسارا آ جائے گا ایک مدری معاشرہ بن جائے گا یہ محول مدری محول بن جائے گا جب خیر خائی کا جذبہ آ جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو خیر خائی کا جذبہ عطا فرمائے ہمیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی جرمین صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ بنوں سلطوں کا او بچرچہ کروں سلطوں کا او کرم بحر خان کے مدینہ